ہاتھیوں کا آتنکھ کوئی نئی بات تو نہیں ہے اور ہاتھیوں کے حملے میں درجن و گرامین اپنی جان کو گوا چکے ہیں ان کی ہزاروں ایک اور پھسل اور گھر برباد ہو چکے ہیں ون ویبھاگ کے لیے یہ علاقہ آوائد کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور ون ویبھاگ کی لاپروہی کی وجہ سے گرامینوں میں آکوش لگتار بڑھتا جا رہا ہے پر تاپو ون پریشتر میں بھی سال بھر میں پچس سے پچاس ہاتھیوں کا دل دیرہ ڈالے رہتا ہے بھوجن کی تلاش میں گاؤ پہنچ رہا ہاتھی کسانوں کے لیے مسیبت کا سبب بنے ہوئے ہیں ون ویبھاگ کی تمام کوشش اور پریوگوں کی وجہ سے گرامینوں کو کوئی لاپ تو آج تک نہیں ہوا پھر بھی ون ویبھاگ کا تازہ ایکسپریمنٹ ہے سائرن یوجنا جس میں ہاتھیوں کے گاؤ آنے پر سائرن بجا کر گرامینوں کو سافدھان کیا جائے گا اور اس کے بعد بھی ہاتھی گاؤ آ رہے ہیں اور لوگ دہشت میں جینے کے لیے مجبور ہیں تو ویبھاگ کر کیا رہا ہے بھی لوکیشن ملنے کے بعد بجاتے ہیں کبھی اچھے بجے کبھی آٹھ بجے رات میں ہاتھی آتا ہے اس میں نہیں بجاتے ہیں؟ آپ لوگ اس کے بارے ملتے نہیں ہیں؟ بولتے ہیں تو کاتے ہیں بھائی لوکیشن ملے گا تب تو بتائیں گے چار دن پہلے ہی ایک موت بھی ہو چکا ہے اور چاہے ہاتھی پر بھاویت چھتر چاہے سونپور مسگا کا چھتر ہو چاہے کرسی بھڑھا ڈان کا چھتر ہو چاہے آپ کا گھنیس پور چھتر ہو سب جگہ ہاتھی اپنا ڈیرہ جمعہ ہوئے ہیں لوگوں کا جو ہے جن ہانی کرسی ہانی چھتی سپتیچ کا نقصان ہو رہا ہے اب اس چھتر میں کپنے ہاتھی ہو رکھے ہیں؟ ہاتھی کی سن سے بلکل ایک جیس پتہ نہیں ہے ہاتھی میں وہاں پر جو گھتنا گھتی تھی کہ ایک ہاتھی تھا اور باکی سو سانتی جو ہے دس منہ کا ہاتھ کا دل جو ہے وہی سانتی ہے